رادے رادے ہری کشنا میرے یوٹیوب چینل کرشنا داسی کرشن درشن میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل کرشنا داسی کرشن درشن میں شیئر کی گئی سب ہی جانکاری پرانوں گرنطوں یا الگ الگ دھارمی پستکوں سے لی گئی ہے یا کسی سے پرابت کی ہوئی جانکاری ہے اور ایمیجز اور تصویریں الگ الگ مادہموں سے لی گئی ہے یا پھر انٹرنیٹ آدھی سے لی گئی ہے دوستوں آپ سب کو جنماشٹمی کی ہاردک شب کامنا ہے جنماشٹمی کے دن یدی آپ بالرادہ رانی کی سیوہ کرتے ہیں سیوہ لے رکھے ہیں تو جنماشٹمی کے دن کیسے کرے بالرادہ رانی کی سیوہ یہ ویڈیو اسی پر آدھاریت ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کی صبح صبح جنماشٹمی کے دن برحم ویلا میں سنان آری سے نبرت ہو کے سور دیوتا کو جل دینا چاہیے تلسی ماتا کو جل دینا تائیے گھر کی ساگھ صفائی کرنے کے بعد رادہ رانی کو بڑے پیار سے جگایا جاتا ہے شیرادہ رادہ کہہ کے رادہ رانی کی سیوہ کی جاتی ہے ایک سندر ساتھ پاتر تیار کیا جاتا ہے اس نان کرانے کے لیے اور اس پاتر میں شواستک کا چند بنائیے پھولوں کا آسن دیجئے شیرادہ رانی کو جب بھی اس نان کرائیے تو پورا وستر نکال کے کبھی بھی اس نان نہیں کرانا چاہیے اب اس کے بعد سرب پرثم شیرادہ رانی کے چرڑوں میں گنگا جل سے اس نان کرائیے جاتا ہے یا پھر آپ کے پاس اگر یمنا جل ہے تو یہ بہت ہی سربوتم ہوتا ہے گنگا جل سے اس نان کرائیں آپ چاہیں تو سبت ندیوں کے جل سے اس نان کرائیں اس کے بعد پنچہ مرد سے آج کے دن اس نان کرانا بہت شب ہوتا ہے پنچہ مرد یعنی کی دودھ تہی گھی شکر شہد سے اس نان کرانے سے رادہ رانی کی وشیش کرپا پرابت ہوتی ہے باری باری سے بھی اس نان کرا سکتے ہیں اور ایک ساتھ ملا کے بھی پنچہ مرد تیار کر کے آپ اس نان کرائیے اس کے بعد شد جل سے اس نان کرائیے سگندی تجل بنا کے اس نان کرائیے اس سے آپ کیا شکر گرہ مجبوت ہوتا ہے رادہ رانی بھگوان شری کشن کی ادشتاتری دیوی ہیں بھگوان شری کشن بھی رادہ رانی کی نرنتر سیوہ میں لگے رہتے ہیں پرمہ وشنو مہیش کہا جاتا ہے تردیو شکتیاں جو ہیں وہ بھی شری رادہ رانی کی سیوہ میں نرنتر لگے رہتے ہیں ایسا ہے شری رادہ رانی کے قرپا تو جنماشرمی کے دن وشیش سیوہ ارچنا پوجا کرے رادہ رانی کی آپ فلوں کے رس سے شری رادہ رانی کی اس نان کرائیں پشپوں سے اس نان کرائیں سگندی درب سے اس نان کرائیں دیکھئے اس طرح سے ہم نے پشپوں سے اس نان کرائیا ہے رادہ رانی کو اتر سے اس نان کرائیں اتر سے اس نان کرانے سے ماہ لکشمی کی وشیش کرپا پرابت ہوتی ہے اس طرح سے آج کے دن آپ ضرور شری رادہ رانی کو سنان سیوہ دیں دوستوں رادہ رانی کی سیوہ بڑی درلب ہوتی ہے اور جس کو پرابت ہو جاتی ہے سمجھئے اس کو بھگوان شری کشن کی کرپا پرابت ہو گئی ہے ایسی ہے شری رادہ رانی کی کرپا یہاں پہ اس طرح سے دیکھیں سنان ہو گیا ہے اور آج کے دن جن ماسٹ میں کے دن لال کیا پیلے رنگ کی پوشاک آپ ضرور دھارن کرائیں بھگوان شری کشن پیت آم بدھا دی ہیں اور شری رادہ رانی سوہ بھاگ کے پرتیق ہیں اس لیے بھگوان شری کشن کو جن ماسٹ میں کے دن پیلے رنگ کی پوشاک پہنائیں اور لاتلی جی کو ضرور سے لال رنگ کا پوشاک پہنائیں اس سے اکھنڈ سوہ بھاگ کے وطی ہونے کا آشرباد پرابت ہوتا ہے کہا جاتا ہے لال رنگ سوہ بھاگ کا پرتیق ہوتا ہے اس لیے جن ماسٹ میں کے دن ضرور پہنائیں لال رنگ کی پوشاک اور اس طرح سے سیوہ کرتے کرتے شری رادہ رانی کے ناموں کا جاب اوشش کریں شری رادہ رانی کے 32 ناموں کا جاب کرنے سے جن ماسٹ میں کیے دن بھگوان شری کشن کے درشن پرابت ہوتے ہیں بھگوان شری کشن کی گربہ پرابت ہوتی ہے اور بھگوان کے گولوک دھام میں واس ہوتا ہے تو چلیے شری رادہ رانی کے ان 32 ناموں کا اچھارن کرتے ہیں کیا ہے وہ 32 نام رادہ شری کشن جی کی پراد آدھکا ہے شری کشن کے کہے انسار رادہ ان کے پانچ پرادوں کی ادشتاتری دیوی ہیں رادہ شری کشن کی پراد ہے آلہادنی شکتی ہیں موکشد آئینی ہیں اور منوش دیوی دیوتاؤں کے لیے پوجنی ہیں آئیے شری رادہ رانی کے ان 32 ناموں کا اسمرڑ کرتے ہیں مردل بھاشنی رادہ رادہ سوندر راشنی رادہ رادہ پرم پونیتا رادہ رادہ نت نوانیتا رادہ رادہ راس بلاسنی رادہ رادہ دیو سواسنی رادہ رادہ نوال کشوری رادہ رادہ اتیہی بھوری رادہ رادہ کنچن ورنی رادہ رادہ نت سکھ کرنی رادھا رادھا سبحگ بھامنی رادھا رادھا جگت سوامنی رادھا رادھا کرشن آنندین رادھا رادھا آنند کندین رادھا رادھا پریم مورتی رادھا رادھا رس آپورتی رادھا رادھا نوال ورجیشوری رادھا رادھا نت راسیشوری رادھا رادھا کومل انگنی رادھا رادھا کرشن سنگنی رادھا رادھا کرپا ورشنی رادھا رادھا سندو سروپا رادھا رادھا پرم انوپا رادھا رادھا پرم ہتکاری رادھا رادھا کرشن سکھکاری رادھا رادھا نکنج سوامینی رادھا رادھا نوال بھامینی رادھا رادھا راس راسیشوری رادھا رادھا سویم پرمیشوری رادھا رادھا سکل گڑیتا رادھا رادھا رسکینی پونیتا رادھا رادھا کر جوڑی وندن کروں میں نت نت کروں پرنام رسنا سے گاتے رہوں شری رادھا رادھا نام شردھا پوروک رادھا جی کے نام کا آشرے لیتا ہے وہ پربو کی گود میں بیٹھ کر ان کا اسنے ہپاتا ہے اس پرکار سے جنم آشٹمی کے دن شری رادھا رانی کے لادلی جی کے کیشوری جی کے ان ناموں کا جاب تو آپ اوشحی کریں اس کے بعد جیسے تھاکور جی کا بالگوپال لڈو گوپال جی کا سندر سے شنگار کیا جاتا ہے جنم آشٹمی کے دن ٹھیک اسی طرح سے شیر آدھا رانی جی کا بھی سندر سے بہت ہی سندر سے شنگار کریں گے بالگوپال لڈو گوپال جی کو پیلے رنگ کا پوشاک جنم آشٹمی کے دن پہنانا چاہیے تو وہیں شیر آدھا رانی کو آپ سو بھاگے کی پرابطی کے لیے لال رنگ کا پوشاک پہنائیں لال رنگ کا شنگار کریں لال رنگ کی بندیا لگائیں انہیں جتنا سندر ہو سکے شنگار کریں آپ رولی کمکم چندن اتیادی سے ان کی سیوا کریں اتر لگائیں پشپ سیوا کریں اور اس کے بعد سے رادھا رانی کو پیاری سی چننی اڑھائیں رادھا رانی کو آج کے دن جنم آشٹمی کے دن آپ شنگار کی ساماغری شیر آدھا رانی کو اوشش چڑھائیں وہ ساماغری آپ سویم استعمال کر سکتے ہیں اس سے سو بھاگے میں بردھی ہوتی ہے رادھا رانی صدا سو بھاگے بطی ہونے کا آشرباد پردان کرتی ہیں جنم آشٹمی کے دن جیسے تھاکور جی کو چھپن بھوگ لگایا جاتا ہے تھاکور جی کے پریے بھوگ لگاتے ہیں ریتوفل، ماخن مشری، دھنیا کی پنجیری بھکتوں سے جو بھی بن پڑتا ہے اپنے سامرت کے انسار بھکتگڑ جنم آشٹمی کے دن ویدھی ویدھان سے لڑڈو گوپال جی کی سیوا کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے شریر آدھا رانی کی بھی سیوا جنم آشٹمی کے دن ضرور کرنی چاہیے رادھا رانی کیا جو پریے بھوگ ہوتا ہے جیسے کی رادھا رانی کو میٹھا میں رابڑی بہت پسند ہے آپ انہیں رابڑی ملائی کا بھوگ لگائیں رادھا رانی کو میٹھا پان کا بھوگ لگائیں رادھا رانی کو آپ دہی عربی کا بھوگ لگائیں ماخن مشری کا بھی بھوگ لگا سکتے ہیں ریتو فل کا بھوگ لگائیے پنچ میوا کا بھوگ لگائیے پنچہ میت کا بھوگ لگائیے شیرادہ رانی کے ناموں کا جاب کریے وشنو شہستر نام کا پارٹ کریے جنم آشٹمی کے دن اگر آپ کو شیرادہ رانی کی وشیش کرپا پرابط کرنی ہے تو شیرادہ کوچ کا پارٹ کریے شیرادہ کرپا کٹاکش شروت کا پارٹ کریے اس طرح سے آپ جنم آشٹمی کے دن شیرادہ رانی کی وشیش پوجہ ارچنا اور بندنا کریے راتری جاگرن کیا جاتا ہے جنم آشٹمی کے دن کیونکہ بھگوان شیرکشن کا جنم رات کے بارہ بجے ہی ہوا ہے راتری بارہ بجے بادو ماہ کے اشٹمی تیتھی کو بھگوان شیرکشن کا جنم ہوا ہے اس لئے راتری میں بارہ بجے ہی وشیش پوجہ ارچنا اور بندنا بھگوان شریف کشن کی کی جاتی ہے بھگوان کا جنم کرائے جاتا ہے کیسی جنم کرائے جاتا ہے وہ بھی ویدی ویدان سے کریں اس کا بھی آپ کو ویڈیو جلد ہی ملے گا اور صحیح ویدی سے ٹھاکر جی کا جنم کرائیں شریف رادہ رانی کا ویدی ویدان سے آپ جنم آشٹمی کے دن پوجہ ارچنا اور وردنا کریں اور جنم آشٹمی کے بعد ہی رادہ آشٹمی بھی آتی ہے جنم آشٹمی کا ورد سب ہی کرشن بھکتوں کو ضرور کرنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ایک جنم آشٹمی کا ورد کرنے سے کروڑوں اکادشی کا ورد کرنے کا فل پرابت ہوتا ہے اگر آپ جنم آشٹمی کا ورد کسی کارن وس نہیں کر پا رہے ہیں تو جنم آشٹمی کے دن کم سے کم آپ تامسک بھوجن نہ کریں لہسن پیات سے بنی بھوجن نہ کریں اور مان سمدرہ آدھی کا بھی سیون نہ کریں پرمچر کا پالن کریں کچھ نیموں کا وشیش پالن کر کے آپ جنم آشٹمی ورد کا کچھ تو لاب اٹھا ہی سکتے ہیں جنم آشٹمی کی پوجا کا وشیش ویدھان راتری کے بارے وجے ہے اسی طرح سے رادہ آشٹمی کی پوجا ارچنا اور بندنا کا وشیش ویدھان دن کے بارے وجے مانا جاتا ہے بھگوان شریہ کشن اور رادہ رانی ایک دوسرے کے پورک ہیں کہا جاتا ہے کہ بھگوان شریہ کشن کی شکتی ہیں شریہ رادہ رانی بھگوان شریہ کشن کی الہادنی شکتی شریہ رادہ رانی ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ جب ہم شریہ رادہ رادہ کا گنگان کرتے ہیں تو بھگوان شریف کشن اتنے پرسند ہوتے ہیں کہ ہمارے سمست پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نرنتر شریف رادہ رادہ کا جب کرنا چاہیے شریف رادہ رادہ وہ مہامنتر ہے کہ جس کی مہیمہ کا گنگان آج تک کسی وید پران نے نہیں کیا ہے سویم برمہ وشنو اور بھگوان شیف بھی جس نام کی گنگان کرتے ہیں اس شریف رادہ نام کا آشرے لینے سے منشج جنم تر جاتا ہے اور شریف رادہ کا ارث ہوتا ہے راہ دے یعنی کہ ہی رادہ رانی ہمیں راستہ دکھائیے ہم بھٹکے ہوئے کو راہ دکھائیے ہم سہی مارک پہ چل سکے بھکتی کے مارک پہ چل سکے آپ کا انسرڈ کل سکے جب تک ہمارا یہ جیون ہے جب تک ہمارے سانس چل رہی ہے ہماری جیویا سے شریف رادہ رادہ نام گنگان ہوتا رہے شریف رادہ رانی ایسی کرپہ ہم پہ بنائے رکھئے گا شریف رادہ میری سوامنی میں رادہ کو داس جنم جنم مہدی جیے شریف رندہ ون کو واس اس طرح سے آپ پرارتنا چنم آشٹے میل کے دن شریف رادہ رانی سے کریے گا شریف رادہ رانی کی وشیش کرپہ پرابت ہوگی اور جب شریف رادہ رانی کی کرپہ پرابت ہوتی ہے تو یقین مانئے بھگوان شریف کرشن کی کرپہ اپنے آپ برسنے لگتی ہے اپنے آپ شریف کرشن کی وہ دب بکربہ پرابت ہوگی جو کہیں اور نہیں ملے گی وہ شریف رادہ رانی کی چرڑوں میں ہی پرابت ہوگی کہا جاتا ہے کہ جنم آشٹمی کے دن شریف رادہ رانی کی منطروں کا جاپ کرنے سے وہ سب کچھ پرابت ہوتا ہے جیون میں جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے رادہ کرشن کا نشل پریم اس دنیا سے پرے ہے ایک بار بھگوان شریف کرشن نے سویم شنکر جی سے کہا ہی ردر یدی مجھے وش میں کرنا چاہتے ہو تو میری پریتما شریف رادہ جی کا آشرے گرہن کرو اسی طرح سے شریف رادہ کو پرسنے کرنے کے لیے شریف کرشن کی ارادہ نہ کرنی چاہیے اتات سبھی ویشنوں کو اس یگل سوروک کی ارادہ نہ کرنی چاہیے شریف رادہ رانی کے اس عدبت منتر کا جب چنواشٹمی کے دن اور رادہ اشٹمی کے دن ضرور کرنا چاہیے یہاں منتر دھرم ارث آدھی کو پرکاشت کرنے والا ہے چنواشٹمی کے دن اور رادہ اشٹمی کے دن اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کرنے سے شریف رادہ رانی کی وشیش کرپا پرابت ہوتی ہے وہ منتر ہے شریف رادہ سواہا تلسی کی مالا سے آپ شریف رادہ رانی کی پوجہ ارچنا اور بندنا کرنے کے بعد اس منتر کا یتھا سمبھو جنماشٹمی کے دن جب کریں یقین مانیے شریف رادہ رانی کی وشیش کرپا پرابت ہوگی منتر اس پرکار سے ہے شریف رادہ سواہا اس طرح سے آپ منتر کا اچارن کریے تو اس طرح سے آپ جنماشٹمی کے دن شریف رادہ رانی کی سیوا کریے شریف رادہ رانی کو کیسے سنان کرائیں کس رنگ کا وست پہنائیں کیا بھوگ لگائیں اور کیسے شریف رادہ رانی کی پوجہ ارچنا اور بندنا کریں کن منتروں کا جاپ کریں کون سا سروت پڑے امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو سمپون جانکاری مل گئی ہوگی رادہ اشٹمی کی پوجہ کیسے کریں گے اس کا ویڈیو آپ کو الگ سے سمپون پوجہ ویدھی کے ساتھ مل جائے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہرے کشن ہرے کشن 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے جائے جائے شریف رادے 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 ہرے کشن رادہ میری سوامنی میں رادہ کو داس جنم جنم مہدی جیے شریف رندہ ون کو واس